اور ابھی آپ بتائیں کہ چیم سینٹ یوسف فضل گلانی کی سے صدار رات سینٹ کا اجلاس جاری ہے سینٹ کے اجلاس کا غاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے اور پیچے آئے کی سینٹر علی زفر بھی ایوان میں موجود ہیں سینٹرز کے ایک بڑی تعداد سینٹ کے اجلاس میں اس وقت موجود ہے سینٹ میں حکومتی بینچنس پر سیتالس سرکان موجود ہیں سینٹ میں زمنی ایجنڈا پیش کر دیا گیا ممبران کی ٹیبلز پر رکھ دیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے پانچ منٹ کے لیے نماز اثر کا وقفہ لیا گیا تھا سینٹ اجلاس میں چھبیس بھی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ عالی عدالتوں میں ججز کی تقرر کے عمل کو شفاف بنایا جائے پارلمنٹ کمیٹی کے اختیارات میں بھی تبدیلی کی گئی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی اصل روح بحال کیا جائے یا اس کے قریب تر کیا جائے جوڈیشل کمیشنر اف پاکستان کے ارکان میں چار سینئر ججز اور چار پارلیمان کے ارکان ہوں گے چھبیس بھی آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں سے مشاورت کی گئی ہے ایسا کہنا تھا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کر جو کہ سینٹ اجلاس میں سارے خیال کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ آلہ داتوں میں ججز کی تقرر کے عمل کو شفاق بنایا جائے پارلیمنٹ کمیٹی کے اختیارات میں بھی تبدیلی کی گئی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے اصل روح کو بحال کیا جائے چھبیس بھی آئینی ترمیم ایوان میں پیچ کر دی گئی جہمین یوسف فریزا گلانی کے ذریعے صدارت اجلاس جاری ہے ایوان میں چوہ سر سینٹرز موجود ہیں فاقی وزیر قانون آسم نزید تارہ کا ایوان سے خطاب کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی بنائے گئی ہے کمیٹی میں کافی بات چیت کی گئی ہے اوپوزشن نے بھی کمیٹی میں بحث میں عصہ لیا اور ایک مصابدے پر اتحاد جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے یہ ایک متفقہ بل ہے جس پر کامران مرتضیٰ کی ترمیم بھی ہے اس کے بعد وزیر قانون آسم نزید تارہ نے آئین میں ترمیم کا بل سینٹرز میں پیش کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے سینٹرز کا اجلاس جاری ہے 26 ویانی ترمیم ایوان میں پیش کر دی گئی ہے چہہ میں نیوسف رضا اکیلانے کی زیادہ سدارہ تجلاس جاری ہے ایوان میں چوہ سر سینٹرز موجود ہیں وفاقی وزیر قانون آسم نزید تارہ کا ایوان سے خطاب کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ کمیٹی میں کافی بات چیت کی گئی ہے اپوزیشن نے بھی کمیٹی میں بحث میں عصہ لیا اور ایک مسابدے پر اتحادی جماعتوں کا اتفاق ہوا یہ ایک متفقہ بل ہے جس پر کامران مرتزہ کی ترمیم بھی ہیں اس کے بعد وزیر قانون آسم نزید تارہ نے آئین میں ترمیم کا بل سینٹرز میں پیش کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ آلہ داتوں میں جدیس کی تقرری کے عمل کو شفاف بنایا جائے کہا کہ پارلیمنٹ کمیٹی کے اختیارات میں بھی تبدیلی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی حصہ لوگ کو بھال کیا جائے یا اس کے قریب تر کیا جائے